فرماتے ہیں کہ میں نہ مزدور لینے گیا بغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہروں میں بھی بڑی رانہ ہی ہوتی فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ چار دنار دیاری لیتے ہیں میں تین دنار لوں گا میں نے کہا یار بیٹے تو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح گراک لے اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب ازان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنو گا تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں ہی کر دیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چاہے پینے جائیں تو پونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے میں معایدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا کہتے ہیں دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں خدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو کہنے لگے چھپ کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہیں مسجد جلا گیا نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگی اس کو کوئی کھانا کھانے کہتے ہیں ہم نے کا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا رمضان بھی نہیں تھا نفلی روزہ رکھا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتا ہے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی با اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ جالے فرماتے ہیں کام کرایا دو تین ہفتے وہ آتا رہا ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہو گئے کہاں گھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھولا ہے آجائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کے اس صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے بعد حارون رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری یہ کمانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فاری ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی مافی مانگنی ہے رب کریم سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے دیں فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشبویں میرا استقبال کر رہی تھی جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سوئے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رو ہوئے گا آپ پڑنا تے آپ پڑنا بے گانہ میں نو رو ہوئے گا فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارن رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے اگوٹھی دی حارن رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا اگوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل کہتے میں قبر پہ لیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا فرماتے ہیں فارن رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھگ جائیں ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی گلتی سے اس کے پاس رہ گئی گلتی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑپ کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیہ اوئے داڑی آگیا ای پور اگا لیڑے آگیا پچھا رہ گیا ای دور اٹھ فریدہ ستیہ خلقت وکھنجا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید توں ستے رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرد